ایسی اللہ علیہ وسلم کہ صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا کہ صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا تاہے باڑا نور کا صبح ہو دیبا میں ہوں بھی بٹے تاہے باڑا نور کا 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 تاہے باڑا نور دن دونا ترا دے نور دن دونا ترا دے دال صدقہ نور کا تاہے باڑا نور دن دونا ترا دے دال صدقہ نور کا اللہ ہم صلی علیہ سکتر مولانا محمد محمد اللہ علیہ وسلم 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 مدینے سے تو رکھئے مانا کے گھر ہمارا مدینے سے تو رکھئے لے کے نبی کی یاد سے دل نور نور رکھئے کہ مانا کے گھر ہمارا مدینے سے تو رکھئے لے کے نبی کی یاد سے دل نور نور رکھئے آقا نے کہہ دیا کہ ہمارا نہیں گئے وہ جو آدمی ہمارے صحابہ سے دورے گئے جو آدمی ہمارے صحابہ سے دورے گئے مانا کہ گھر ہمارا مدینے سے دورے گئے کہ دوزر کو گھر تر کا گنہگار چاہیئے دوزر کو گھر تر کا گنہگار چاہیئے جنر کو مستفا کا وفادار چاہیئے دوزر کو گھر تر کا گنہگار چاہیئے جنر کو مستفا کا وفادار چاہیئے رزبا تیرے بغیت کو دیکھیں گے بادے میں رزبا تیرے بغیت کو دیکھیں گے بادے میں دیکھیں گے بادے میں بہلے مجھے رسول کا دیدار چاہیئے پہلے مجھے رسول کا دیدار چاہیئے محلے مجھے رسول کا دیدار چاہیے اور بیچار میں صرف حاضر کرتا ہم لہذا کریں کہ میرے دل سے قیمت پوچھو تمہیں گیا یاد آتا ہے میرے دل سے قیمت پوچھو تمہیں گیا یاد آتا ہے میرے تا جو شریعہ کا وہ چہی رہا یاد آتا ہے میرے تا جو شریعہ کا وہ چہی رہا یاد آتا ہے تمہارے میں بہت دے گے زمانے میں بہت دے گے جنازے شان سوکت کے مجھے اخیط رضا کھا جنازہ یاد آتا ہے مجھے اخیط رضا کھا جنازہ یاد آتا ہے اور یہ بھی جنازہ یاد آتا ہے کہ ہواہو پر پر دوں کا بسے راگہ ہو نہیں سکتا ہواہو پر پر دوں کا بسے راگہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی شہر ہو مکا مدینہ ہو نہیں سکتا ہواہو کوئی بھی شہر ہو مکا مدینہ ہو نہیں سکتا ہواہو نہیں سکتا ہواہو بھو تو کو کو پوجینے والوں بھو تو کو کو پوجینے والوں آلو ذرا سو رجے کو سمجھا دو عزا جب تک نہیں ہوگی سبی راگہ ہو نہیں سکتا عزا جب تک نہیں ہوگی سبی راگہ ہو نہیں سکتا سبی راگہ ہو نہیں سکتا عزا جب تک نہیں ہوگی ایک مرتبہ دریج پاک کریں بڑے اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہے وہ شان مدینہ والے آپ کی شان ہے وہ شان مدینہ والے آپ کی شان ہے وہ شان مدینہ والے آپی نبیوں کے سلطان مدینے والے آپی نبیوں کے سلطان مدینے والے آپی کی شان کے وہ شان مدینے والے کہ المدد یا نبی کہ المدد یا نبی جب میں نے کہا ہے مشکل المدد یا نبی جب میں نے کہا ہے مشکل المدد یا نبی جب میں نے کہا ہے مشکل ایک پل میں ہوں بھی آسان مدینے والے ایک پل میں ہوں بھی آسان مدینے والے آپی کی شان کے وہ شان مدینے والے آپ نے اسے راتے کرتا ملایا تھا کریں آتا ہو ماشاءاللہ کہ کاس میں دیکھلوں ان آنکھوں سے روزاکا 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 بس یہ گئی دل میں گئے ارمان مدینے والے بس یہ گئی دل میں گئے ارمان مدینے والے آپیں شان کے وہ شان مدینے والے آپیں نبیوں کے ہیں سلطان مدینے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ مہت اچھے انداز میں محترم حسن نماز اسماعیلی درہ در طریقہ جو اپنے خوبصورت اشار سے ہمیں اور آپ کو نماز رہے تھے نبی کی نات پڑھ رہے تھے دل موتر ہو رہا تھا اور یہ خوش نصیبی اس بات کی ہے کہ آج جو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ زندہ بورا میدان میں ہر سال پروگرام ہوتا ہے لیکن امسال مسجد میں رکھا گیا ہے تو جو سوچ رہے ہیں یہ ان کے لئے سوچنا بہتر ہے اس لئے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی خوش نصیبی ہیں یہ ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہے ان کی تقدیر جاگوڑے کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں ورنہ میرے مقدر میں کون سے ایسی گھڑی آئے کہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کا موقع ملے اللہ کے گھر میں دنیا کی فضولیاز سے بچنے کا موقع ملے دنیا کی مسجد میں بیٹھنا کسی عام آدمی کی سنت نہیں ہے کسی عام شخصیت کی سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب کے بیٹی کے شوہر نامدار فاتح خیبر داماد پیمبر شیر داور سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین ذرا آپ بتائیں کہ آپ پوری دنیا میں سب سے بہتر سب سے امدہ سب سے اچھی سب سے پاکیزہ جگہ کون سی لگتی ہے تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا مرید مجھے ساری کائنات میں سب سے افضل سب سے بہتر سب سے اچھی جو جگہ لگتی ہے وہ جگہ ہے مسجد وہ جگہ ہے مسجد جب پوچھا کیوں ایسا ایسا کیوں اس کی کوئی وجہ تو فرمایا کہ مولا کائنات نے اس لیے کہ اس جگہ کو میرے رب نے پسند فرمایا ہے میرے رب نے پسند فرمایا ہے اور جو چیز رب کریم کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے اس مولا اس علی کو بھی پسند ہے ذرا سوچئے کہ وہ جگہ جس کو رب کریم نے پسند فرمایا وہ جگہ جس کو رب کے حبیب نے پسند فرمایا وہ جگہ جس کو مولا کائنات نے پسند فرمایا اس پسندیدہ جگہ پہ ہم اور آپ اکھٹا ہوئے ہیں اور اکھٹا ہو کر بیٹھے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے محبوب کا جشن منا رہے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کتنی خوشنصیبی ہے کتنی فروز وقتی ہماری اور آپ کی ہے آج یہ ایک مطبع اور بلند آواز ہے حسب تستور اپنے نبی کی بارگاہ میں والیہانا عقیدت مندانا درود پاک نظرانا پیش کریں باوازے بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معنی جود والکرمی والی بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گھروں میں خوب خوب رحمتوں کا برکتوں کو نزل فرمائے آج یہ اس پاکیزہ بحفل میں اب میں آپ کے سامنے ایک اور سنہ خانہ مصطفیٰ پیش کروں گا جن سے میری مراد ہے شہن شاہ ترنڈم واسف شاہ زمن محترم برادر طریقت عصیر حضور گلزار ملت محترم سکلین وجہات اسماعیلی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے انوچے اور انوکھے انداز میں اور چھوتے انداز میں اپنے انداز سے نات پاک کے اشار سے ہمیں اور آپ کو نوازیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محترم سکلین صاحب جو گزشتہ کئی سالوں سے نبی کی نات پڑھ رہے ہیں کم عمری سے آپ کے سامنے اس میکروفون کے سامنے آتے ہیں یہ دعا ہے بزرگوں کی یہ کرم ہے اللہ کے محبوب بندوں کا تو ذرا سوچئے خوش نصیبی ہے دعا فرمائے ان کے واسطے اور کاش اگرچہ یہاں سے نبی کا ذکر ہو رہا ہے تو جب نبی کا تذکرہ ہو اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو تو اس وقت سامعین کو سننے والوں کو کیا چاہئے کم از کم اللہ کے محبوب کے نام پر سبحان اللہ کہتے رہے ہیں ماشاء اللہ کہتے رہے ہیں ناروں کا جواب دیتے رہے ہیں تاکہ آپ کی نیکیاں بھی اضافہ ہوتا رہے ہیں نیکیوں میں بھی اور جو سماعت آپ کر رہے ہیں اور جو سنا رہا ہے جو سناخان مصطفی یا خطیب تو اس کو بھی یہ احساس ہو کہ آپ واقعی میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں دل جمعی کے ساتھ اور یقیدہ رکھیں کہ جتنا ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یا ناروں کا جواب دے رہے ہیں میری آواز کو میرے انداز کو مدینے والے آقا سماعت کر رہے ہیں میرا کون سا غلام میرا کون سا عاشق میرے ذکر پر میرے نام پر سبحان اللہ کہتا ہے آئیے استقبال کیا جائے محترم سکلین وجہت اسمائیدی کا نارے تکبیر نارے رسالت اور بلند آواز سے عشق محبت کا اظہار کریں نارے رسالت نارے رسالت جشن عید ملاد النبی بزم نبی میں نات سناؤ تو بات ہو بزم نبی میں نات سناؤ تو بات ہو عشق و وفا میں بات بناو تو بات ہو بزم نبی میں نات سناؤ تو بات ہو عشق و وفا میں بات بناو تو بات ہو اور جشن نبی میں حسن محبت کی چاندنی اے دوست آج رات لٹاؤ تو بات تو ہو